اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پومفریٹ فرائی فش کی رسیپی شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ آپ سرپ کریں لیمن اینڈ ٹیمارنٹ ساوس یہ فرائی فش اتنے مزے کی بنے گی کہ آپ ہر مچھلی کو اسی قسم کا مسالہ لگانا چاہیں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ون کے جی پومفریٹ کو سرکے اور اجوائن کے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا آدھا گھنٹہ بھگونے کے بعد ہم اسے دھو کے سکا لیں گے یہاں میں نے ایک طوے پہ تین سے چار گول سابت لال مرچے لی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون سابت دھنیا ہاف ٹی سپون کالا زیرہ جو شاہی زیرہ ہوتا ہے اسے کالا زیرہ بھی کہتے ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ہے ہاف ٹی سپون اجوائن ہے تین لونگ کے دانے ہیں آدھا بادیان کا پھول ہے ان تمام مسالوں کو ہم میڈیم ہیٹ پہ ہلکا سا بھون لیں گے بلکل ہلکا سا آپ نے بھوننا ہے کیونکہ اس میں زیرہ ہے اجوائن اور زیرہ جو ہے وہ بہت جلدی جل جاتا ہے تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے بس ایک منٹ کے لیے آپ نے اسے ڈرائی روزٹ کر لینا ہے جب ایک منٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون سوکھی میتھی اس کو بھی بس ہم چند سیکنڈ کے لیے ڈرائی روزٹ کر لیں گے تمام مسالوں کے ساتھ اور پھر اسے اتار کے ٹھنڈا کر لیں گے جب یہ مسالیں ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ہم اسے کسی بھی گرائنڈر میں ڈال کے پیس لیں گے ہم اسے بہت زیادہ باریک نہیں پیسیں گے تھوڑا سا موٹا موٹا ہی رہنے دیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال میرش کا پاودر ون فو ٹی سپون ادرک پاودر اور ہاف ٹی سپون گارلک پاودر ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو چٹکی فوڈ کلر ڈال دیں گے یہ آپشنل ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون مسترد پیسٹ آپ مسترد پاودر کبھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون میدہ دو ٹیبل سپون لیمن جوس اس میں ڈال دیں گے اب ہم اسے تھوڑا مکس کر لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ایک تھک سا پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں ہم نے تھک سی میرینیشن تیار کر لی ہے فش کے لیے یہاں میں نے فش کو بلکل اچھے طریقے سے ڈرائے کر لیا ہے اور اس کے اوپر بہت اچھے سے کٹا گائے ہیں گہری کٹ ہیں یہ اب میں اس پہ یہ تمام مسالہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ اچھے طریقے سے اپلائے کر دوں گی تمام کٹس کے اندر بھی آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے مچھلی کے اوپر مسالہ لگانے کے بعد ہم اسے چھ سے آٹھ گھنٹی کا رس دیں گے اور اسے کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے آپ جائیں تو اسی وقت بھی فرائے کر سکتے ہیں اب ہم مچھلی کو گرم تیل میں فرائے کر لیں گے مچھلی فرائے کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھئے گا نہ تیل تھنڈا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گرم اگر تیل تھنڈا ہوگا تو سارا مسالہ اوپر سے اتر جائے گا اور اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو مچھلی اوپر سے براؤن ہو جائے گی لیکن اندر سے کک نہیں ہوگی بس اسی طریقے سے ہم نے اسے پلٹتے ہوئے دس سے بارہ منٹ کے لئے فرائے کر لینا ہے مسالہ بوم فریڈ بالکل ریڈی ہے اور یہ بہت بہت لذیذ بن کے تیار ہوتی ہے اسے آپ املی کی چٹنی کے ساتھ سرٹ کریں اوپر تھوڑا سا لیمن سکویز کریں اور پراتھے یا روٹی کے ساتھ نوش فرمائیں پومفریٹ کی سکن جو ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے لیکن یہ ہماری سکن نیلز اور ہیرز کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کی سکن ضرور کھایا کریں سو ہوفیلی یو لائک می ریسی پی اگر آپ نے سکنی سبسکرائب اور لائک می چینل دعای ہوتی ہے